کوبت کوئی بھی آجا ہے اس کا ایک اس کا یہ پیٹیشن مل چکے ہیں اس کا رول مل چکے ہیں اس کا یہ بات کر رہے ہیں اب یہ کار دے کہ ہم کر جائے جب کوبت میں کچھ بھی نہیں کرتے بجلی آتی نہیں ہے کام بلکل تھنڈا ہے مالک لوگ بھی نہیں آتے ہیں تین تین چارزہ میں نے ایک تنہائے رو کے رکھے ہیں ان لوگوں نے یہ تو دعوے کے دعوے ہی ہیں یہ تو دعوے کرتے رہتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے عام طور لوگ غریب ہیں اپنی مزدوری کرتے ہیں وہ بھی لوڈ شیٹنگ ہو تو عید بیماری خراب ہو رہی ہے میرے پچھلے ماں آیا چارزار ابھی اس ماں آیا تقریبا دسزار ہم لوگوں نے خود مسلط کی ہے ہم نے اندھا اعتبار کیا تھا ان پر جو آتا ہے وہ کہتا ہے ہم عادے پورے کریں گے لوڈ شیٹنگ ختم ہو جائے گی بیرزگاری ختم ہو جائے گی نہ بیرزگاری ختم ہو رہی ہے نہ لوڈ شیٹنگ ختم ہو رہی ہے میری جو سمجھ میں آتا ہے مشکلات ہی مشکلات ہیں اور لوڈ شیٹنگ تو بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ ڈیٹال کے ساتھ میں ہوں اتشام فرقان چہدری ناظرین کہا جاتا ہے کہ شباز شریف ایک اچھے ایڈمنیسٹریٹر ہیں ایڈمنیسٹریٹر کا تو پتہ نہیں لیکن مہنگائی کی چھکی میں پستی ہوئی عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں ناظرین شہروں میں چودہ سے پندرہ گھنٹے جبکہ دہی لاکھوں میں اٹھارہ سے بیس گھنٹے لوڈ شیٹنگ کا دورانیا ہو چکا ہے عوام شدید پریشان ہیں کاروبائی سیچویشن جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے لائٹ کے نہ ہونے سے عید بھی سوکی پڑ چکی ہے جانتے ہیں عوام سے ملک میں لوڈ شیٹنگ اس حد تک ہو چکی ہے کہ لوگ راتوں میں بھی جاگنا مجبور ہو چکے ہیں کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کو کیا میسی دینا چاہیں گے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لوڈ شیٹنگ میں جیسے لوگ بہت پریشان ہیں لوڈ شیٹنگ اتنی ہو رہی ہے کہ انٹے گنٹے پر بات جا رہی ہے حکومت سے یہ اپیل ہے کہ وہ لوڈ شیٹنگ کے بارے میں سوچیں عوام کے لیے سوچیں حکومتی دعوے کر رہے تھے جی سکون ملے گا یہ تو بے سکونی ویسی کیفیت ہے یہ تو دعوے کے دعوے ہی ہیں یہ تو دعوے کرتے رہتے لیکن اس پر عمل نہیں کر گرمی بھی اور روچ پر ہے پیک پر ہے اور اوپر سے لوڈ شیٹنگ اور آپ اور میں سر گرمی سے مر جائیں گے کیا اس کا ذمہ دار گون ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے زیری بات ہے ہم ذمہ دار تو نہیں ہیں گرمی بھی ہے گرمی کی وجہ سے لینڈ شیٹنگ چل رہی ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو دعوے کرتے ہیں حکومتی دعوے کہاں گئے ہیں وہ دعوے یہ سب جھوٹ ہے جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ سب جھوٹ ہی بھو رہی ہیں ہمیں آگے کرنے کے لیے شب کچھ کرنے کے لیے جو آتا ہے وہ کہتا ہے ہم عادے پورے کریں گے لوڈ شیٹنگ ختم ہو جائے گی بیرزگاری ختم ہو جائے گی نہ بیرزگاری ختم ہو رہی ہے نہ لوڈ شیٹنگ ختم ہو رہی ہے لوڈ شیٹنگ کا دورانیاں پڑتا جا رہے ہیں اور راتوں کی جو نیند ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے حرام ہوتی جا رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار تو وقتی پر جو اوپر اوڈوں پہ بیٹھے ہیں جو دفتروں میں بیٹھے ہیں جو واپتہ کے جو ذمہ دار وہ ہی ہوں گے عام طور پر لوڈ شیٹنگ ہو تو عید بیماری خراب ہو رہی ہے اوپر سے نیندے بھی رہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں ان کی وجہ سے بھی بڑی پرشانی ہے کہ ان کو بھی رات نہیں رہی ہے ہم تین سری منزل پہ رہتے ہیں اوڈا تو بہت گرمی ہوتی ہے نہ میں کوئی بینی فیٹ ہے میں نے کیا وجہ ہے لوڈ شیٹنگ نہ ہونے سے یا بجلی نہ ہونے سے کاروبار میں کوئی کیا نقصان ہو رہے ہیں کاروبار میں جو درزی ہیں انہوں نے سوٹ ہے ہمیں سینے ہیں جہاں پہ کوئی لیٹنگ لگتی ہے گاگ وہاں پہ تشریف لاتا کچھ چیز نظر آتی ہے تو وہ لیتا ہے جانوروں کی منڈی میں بھی جائے گا تو اس کو کچھ جانور سہی نظر آئے گا تو لے گا لوڈ شیٹنگ ہوگی تو کچھ بھی نہیں لیتا کوئی کام نہیں ہوتا کام رکھ جاتا جہاں مہنگائی بھی اپنے عروج پر ہے اور لوڈ شیٹنگ سے عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں اس کا ذمہ دار کون ہے حکومت ہے اور کون ہے ہم لوگوں نے خود مسلط کی ہے ہم نے اندھا اعتبار کیا تھا ان پر مجری ہم خود ہیں بس اب اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی خطا ہوگی تو خطاوں کا معاف کرنے والا ہمیں معاف کرتے ہیں دعا کے لئے پیسے نہ ہو کیا کروں کیسے پریاد کروں اللہ سے کروں گی آپ کی آگے تو ٹھولنے سے مجھے کچھ نہیں ملے گا اس کی آگے رونے سے سب کچھ ملجے گا بیٹا حضین آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں کہتے ہوں کہ اللہ سے مانگو تو اللہ کہتے ہیں اللہ تعالی کیسے پہنچو میں کہتے ہیں تمہیں پہنچنا نہیں آتا ہمیں آتا ہے ہمیں آتا ہے ہماری وہ سنتا ہے حضین یہ جو آنسو ہیں اس کا ذمہ دار عرباب اختیار ہے ان آنسوں کا ذمہ دار مجودہ حکومت ہے ان آنسوں کا ذمہ دار ظالم حکمران ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں جو انٹی کے مطالبات ہیں وہ عرباب اختیار تک انٹی کی آباز ہم عرباب اختیار تک ضرور پہنچائیں گے کیا وجہ ہے لوڈ شڈنگ کا معمول اور دورانیاں بڑھتا جا رہا ہے حکومتی دعوے جو ہیں وہ بس دعوی رہ گئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بھئی کیا کہنا چاہیں گے بجلی آتی نہیں ہے کام بلکل تھنڈا ہے مالک لوگ بھی نہیں آتے ہیں تین تین چارجہ مینے ترہاں یہ روکے رکھے ہیں ان لوگوں نے خود گار میں بکرا پکا کر کھا رہے ہیں ملافقوں کو کہتے ہیں کام نہیں ہے اور کیا کہیں ہم ان کو کیا مسیج دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو بجلی کی حوالے سے لوڈ شیڈنگ کی حوالے سے لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے دس دس گھنڈے لائٹ نہیں ہے کیا مسئل دینا چاہو گے شباز شریف کو پاکستان میں پانی بھی بہت زیادہ ہے بجلی کے لیے ہر چیز موجود ہے ہمارا حکومت ہے اس کا لوڈ شیڈنگ کی حالیات خراب ہے گرمی بہت زیادہ ہے بچہ بھی ہے گرمی عورت بھی ہے آدمی ہو باہر بھی نکل جائے گا گرمی عورت کیا کرتے ہیں گرمی ہے گرمی بھی اپنے پیک پر ہے لائٹ بھی نہیں ہے کیا پریشانیاں آ رہی ہیں لوگوں کو شکر ہے ابھی تو موسم اچھا ہے تو اس وجہ سے گزارہ اور ہے غریب کا ویسے تو بالکل اس ٹیم گرمی گبرات ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ دورانی ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے مجھے تو ابھی بھی شک ہے کہ آپ گھر سے باہر پھرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ گھر لائٹ نہیں تھی مانے کے تنگ آ جاتا ہے گھر نہیں کھڑا دوبار آ جاتے ہیں چلو بزار میں کچھ چیز لے لی اتنا مشکل ہو گیا کہ جا رہا جائیں کل اس کا ذمہ دار کون ہے گورمیٹی ذمہ دار ہے نہیں گورمیٹ ذمہ دار ہے ان کا کام ہے نا کہ یہ اس چیز کا مسئلہ ہے بل دبا دبا کے بیجتے ہیں گریب آدمی گریے لیکن بجلی نہیں مر رہی شہروں میں بارہ سے تینہ تیرہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ معمول بن چکی ہے کاروبار جو ہیں اس چیز بند ہو چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ کہنا چاہیں یہ کبت کوئی بھی آج ہے اس کا یہ کب اس کا یہ پیشن مل چکے ہیں اس کا رول مل چکے ہیں اس کا یہ بات کر رہے ہیں اب یہ کار دے گئے ہم کار دے گئے کبت میں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ہمارے بچے بھی بلکر گرمی اتران گئے پوکسیں مارے کاروبار یہ لوگ کے یہ کانہ اجڑی پڑی ہے دیکھو یہ کیا وجہ لوگوں کے کار کے لوٹ شٹک ہوتی ان لوگوں کے بہت بڑا سوال آپ نے کیا یہ ہوتی ہے ان کے لوگوں کے پاہر ان لوگوں کے ڈبل ڈبل ایسی چل رہے ہیں اگر میرا آواز سننے میں ٹرک ان لوگوں کے بات کروں کہ میں ایک گریب آدمی ہوں سر آپ ڈریکٹ کر سکتے ہیں اس میں پورا پاکستان آپ کو سننے سر میں پورا پاکستان سننے میں اسے آدمان کے کار رہے ہیں کہ لوگوں کو بچے برہم کریں آپ لوگ کے سی میں لٹھ دیں آپ لوگ کریں کہ تنخواہ لگی آپ لوگ کو کار سوالت ہے اب آرے سوالت کیا ہے جہاں گرمی بھی اپنی پیگ پر ہے اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں ذمہ دار کو انہیں دیکھیں ذمہ دار تو موجودہ گورمنٹی ہے لیکن حالات جو دیکھے جائیں پیچھے چار سال سے جو بچے گزار گیا اس میں بھی اس نے کچھ اتنے حاصل کام نہیں کی ہوئے بجلی کے حوالے سے باقی وہ آپ کو بتایا آئی ایم اف کے ساتھ جو اس میں معایدے بگرہ کی ہیں اس وجہ سے بھی کافی زیادہ جو ان سے ان کو ڈسٹرمنس ہو رہی ہے لڈ شیڈنگ میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار پھر گورمنٹی ہے زائر زائر ہے وہ کاروبار لوگوں کو نہیں ہے پریشانی ہے زائر ہے بچے جو اٹھ رہے ہیں صبح دکانے بند ہیں سارا یہ وہ پوٹو سٹیٹ کرانی پڑے کوئی بیلی کا کام ہو سب تنور کا دیکھ لیں یہ دیکھ لیں فریزر وغیرہ باندھا ہے دکان کریانے کی حال چیز باندھا ہے ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف تو ہے ہر طبقہ ہے وہ اس سے متاثر ہے ظاہر ہے تکلیف تو ہے گروں میں بھی تکلیف ہے لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی صبح بچے نہیں اٹھتے کام پہ نہیں جاتے گرمی بھی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ ہے ذمہ دار گون ہے اس کا لوڈ شیڈنگ کا دیکھیں جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ اگر اور بھی رہی ہے تو یہ گورنمنٹ جب بل بھی بہت زیادہ بھیج رہی ہے اب یہ دیکھیں میرے پچھلے ماہ آیا چار ازار ابھی اس ماہ آیا تقریب دس ازار تو یہ خود سوچے کہ گریب بندہ جس کی مزدوری اتنی نہیں ہے اس کی اتنی انکم نہیں ہے لڈ شیڈنگ سے کیا سمجھتے ہیں کاروباروں کو بھی نقصان ہو رہے ہیں بالکل ہو رہے ہیں گروں کا بھی نقصان کاروبار کا بھی نقصان اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری کہ لائن نہیں ہوگی تو گروں کے جو بھی معاملات رک جائیں گے دکانداری بھی ان لوگوں کی رک جائیں گے ظاہری بات ہے کہ گرمیوں میں کسٹمر تو کوئی نہیں آتا لڈ شیڈنگ جو ہے اس کا دورانیاں بڑھتا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں گر میں اور کاروبار میں لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنے ہیں میری جو سمجھ میں آتا ہے مشکلات ہی مشکلات ہیں مشکلات ہی مشکلات ہیں اور لوڈ شیڈنگ تو بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے غریب لوگ تو ویسی پس گئے ہیں اور میڈل کلاس بھی بلکل جو ہے نا تو بس یہ حکومت کہ ہی ہے ہر حکومت یہی کہتی ہے کہ ہم آکے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے لیکن ہوتا ہی ہے جیسے پرانی حکومت میں ہوتا ہے شباز شریف تو گہر کے میں بہت اچھا ایڈمنیسٹریٹر ہوں عوام کو اچھے نئی پلاننگ کے ساتھ اچھے سٹریٹیجی کے ساتھ عوام کو ریلیف ملے گا بس ایسے ہی ہے جیسے شباز شریف کر رہا تھا نے آکے اور تباہی کر دی اب آکے مزید شباز شریف بھی تباہی کرے یا جو بھی کرے یعنی عوام کو سکون نہیں ملنے لگا جی بالکل آپ نے عوام کی رائے جانی عوام کا یہی کہنا ہے کہ راتوں رات پوری ہم جاگ جاگ کے گزار دیتے ہیں جس کی ہوئی سے صبح کاروبار میں بھی نہیں جاتے اور بچے سکول بھی نہیں جاتے جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ناظرین لوڈ شیڈنگ اگر کم ہوگی تو عوام رات کو سوئے گی اور عوام کو سکون ملے گا شباز شریف حکومت کی تمام دعوے جو تھے وعدے تھے دعوے تھے وہ فیل ہو چکے ہیں ایسا کہنا ہے عوام کا انشاءاللہ ناظرین پھر ملیں گے کسی نے ٹوپی کے ساتھ کسی نے شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے مذبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ